نمسکار دوستوں ونڈرز آف ہمالیز میں آپ سبی کا سوگت ہے اس نئی ویڈیو میں میں آپ سبی کو بٹر فلائی کے زیون کے لاسٹ مومنٹس کو دکھاؤں گا اور اس تیتلی کے بارے میں جانکاری کے لیے اور اس کے موت کے کارن کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں کیا تیتلی کے مرنے کے بعد اس کی بوڈی کو پریزرب کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہاں ہے کیونکہ تیتلی کے مرنے کے بعد اس کی بوڈی کو پریزرب کیا جا سکتا ہے مری ہوئی تیتلی کے سپیسیمن کو پریزرب کرنے کے لیے اس کے بوڈی پارٹس اور پنک کا اچھی کنڈیسن میں ہونا بہت یوری ہے تب ہی اچھے سے اس کے پورے سپیسیمن کو پریزرب کیا جا سکتا ہے ہم تتلی کو دیکھ کر یہاں کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مرنے والی ہیں اس کا جواب ہے جب تتلی اپنے جیبن کے انتنک سنوں میں پہنچتی ہے تب تتلی کی بوڈی پیرلائز ہو جاتی ہے اور اس میں اڑنے کی سمتہ نہیں پتھواتی اس میں تتلی کافی کمزور محسوس کرتی ہیں جیسا آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تتلیوں کو بہت اچھا بائیو انڈکیٹرز مانا جاتا ہے لیکن جس علاقے میں گندگی کافی زیادہ ہوتی ہے اس علاقے کو تتلیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں بات کرو اس بٹر پلائی کی سپیسز کی تو اس کا کومن نیم گلاسی ٹائگر بٹر پلائی ہے اور یہاں ایک ٹروپیکل بٹر پلائی ہے یا جتنی کچھ صورت ہے اتنی ہی اپ پویجنس میں ہوتی ہیں اسی ویڈیو کی طرح آپ ایمالیس کے اور ویاندھوڑ دیبوں کے بارے میں جاننے کے لیے اوپر دیئے وی آئی بٹن میں جا کر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کیا تتلیاں تھنڈ کے مہینوں میں بھی جندہ رہ سکتے ہیں اور اس کا ضواب ہاں ہے مانا کی تتلیوں کی سنکھیا گرمیوں کے مقابلے سردیوں میں کافی کم دکھائی دیتی ہیں لیکن کچھ تتلیوں کی سپیسز سردیوں میں بھی اچھے سے سروائب کر رہی ہوتی ہیں اور وہ سردیوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں جیدہ تر تتلیوں کی سپیسز سردیوں میں ہائیورنیٹ کرتی ہیں کیونکہ تتلیوں کو اٹھنے کے لیے گرمی کیا بچکتا ہوتی ہے اور تتلیاں خود سے گرمی پیدا نہیں کر پاتی ہے اسی لئے تتلیاں ہائیورنیٹ کرتی ہیں جب سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کچھ تیتلیوں کی سپیسیز اس سردی میں سربائب نہیں کر پاتی ہے اور وہ تھنڈ کے قارن مر جاتی ہے تیتلی کی زندگی کتنے سالوں کی ہوتی ہے اور یہ کتنے لمبے سمیت تک زیبت رہ سکتی ہے اس کا جواب ہے تیتلی کا زیبن کار محض دو اور تین ہفتے کا ہوتا ہے لیکن اسی تیتلی کی ایک سپیسیز جس کا کامن نیم بلیو ٹائگر ہے اس کا زیبن چکر چھ مہینے کا ہوتا ہے اور وہ چھ مہینے تک زندہ رہ سکتی ہے اس ویڈیو میں جو آپ تیتلی دیکھ رہے ہیں اس تیتلی کی موت کا کارن اس کی لائپ سیکل کا کمپلیٹ ہونا ہے اس تیتلی کو میں نے سڑک سے اٹھایا تھا تاکہ کسے کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اور اب میں اس کو سامت جگہ پر ایک جھاڑیوں کے نیچے رکھ رہا ہوں تاکہ یہاں اپنی جبگی کی انتیم سانسے چین سینس کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس ویڈیو سے بہت خود جان پائے ہوگی اور تیپلیوں کی انٹرسٹنگ فیکس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اوپر دیئے گئی ویڈیو میں کلک کر سکتے ہیں امالیس کے سی طرح دھوت بندرز کو جاننے کے لیے اس چینل کو لائک سسکرائب اور سیر جھوڑ کریں دانیوات